سنت ہے اس کے لئے یہ آہستہ آواز ہے آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے کہ یہ قرآن دیسے رکھا کوئی آیت نکال دیں جس میں لکھا کہ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے کہنے لگے کہ اِذَا قَبَّرَ فَقَبَّرُ کیا ترجمہ ہے کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے مُقردی آہستہ کہے اب وہاں تو سیاستہ رکھیج ترجمہ مجھے نکال کے دکھیں ترجمہ کہاں یہ حدیث نکالے میں خود ترجمہ پڑھ لوں اب نہیں نہیں یہ رہنے دو کتاب رہنے دو کتاب رہنے دو میں تو عربی نہیں جانتا آپ مجھے کتاب رہنے دو اچھا یہ بھی ہم سے لوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے حدیث اس کی ابھی تو نہیں ملی جو میرے سامنے پڑی جہوٹی پڑھ دی ہے کوئی تو نہیں نہیں بیاسی پڑھ دیکھیں کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسانوں بھول جاتا ہوں میں ایک بڑی تیزی میں آیا رکو میں چلے گی تھی جماعت تو جلدی میں میں نے کہنا تھا اللہ اکبر تو میرے مو سے نکل گیا الحمدللہ اور میں رکو میں چلا گیا اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ مو سے نکل جایا تو نمال ہو جاتی ہے یا نہیں ایک کہنے گا ہو جاتی ہے کیسے دکھاؤ حدیث میں دوسرا کہنے گا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے تو دکھا کہ اچھا تو بتا کہتا ہے نہیں ہوتی ہے انہوں نے دکھا دیتا ہے رفع زند پر مناظرہ کر لو اللہ کی بندے پر مناظرہ کرنے بڑھا بیٹھا ہوں اور نماز ٹھیک میں بیٹھا ہوں آ کر چھے گھنٹے گزر گئے جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ غیر مقلدین اپری تقبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے انہوں نے اس کے فورٹسٹ تقسیم کر دیئے کچھ چند دنوں بعد میں مجھے انہوں نے کارروے دکھائی کہ یہ کچھ ہوئے میں نے کھا کہ عنوان میں لکھ جاتا ہوں کچھ پھر تقسیم کر دوں میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدر آباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تقبیر کے جھٹکہ ہو گیا یہ تقبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا جھٹکہ ہو گیا اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا ان کو بڑا چوبہ بڑے چھیکے چلائے ڈی سی کے پاس چلے گا دیکھو جی یہ جھٹکہ لکھا ہے وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے وہ مجھے چلنے کے فون ڈی سی کا ہے میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکہ کس کو کرتے ہیں یہی ادھا کہ ہندو بغیر تقبیر اللہ اور کہہ جانو اور مار دیتے ہیں تو جب ان کی تقبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکہ ہے نا ان کی نماز کا جھٹکہ ہو گیا دیسی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکہ کس کو کہتے ہیں جی کہتے تو اسے ہی ہیں کہ تقبیر کے بغیر ہو کہ پھر رو کیوں رہے ہو پھر تو تمہیں نماز کا جھٹکہ ہو گیا تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداغنی سے لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ آتا ہے میرا آترشاہ جو شاگر تھا جس کا میں نے پہلے سنیا وہ ایک سال جماعت میں چلے گا تبلیگی جماعت میں جاتا ہوا آیا رمال مجھے دیا اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں تو میں نے مسکراتی کو کہا اب تو ملنے آیا ہے سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جھوڑ دیں یہ دھوڑتا ہے نہیں نہیں استاد جی آپ کا کام بھی وہاں کنگا اور جو کام ان کا ہوگا ان کو سناؤں گا جو آپ کا ہوگا آپ کو سناؤں گا لکھوں گا چنانچہ دوسرے میں ہندیوز کا خات آیا یہ ہماری تشکیل پہلی شہدارے میں ہوئی وہاں بارہ نوجوان تبلیگی جماعت کے نیر نیر مقلب ہوئے جن میں سے آٹھ تو بالکل جا چکے تھے دور اور چار ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی سوڑتے ہیں ہم جو گشت پر نکلے ایک حاجی صاحب مجھے زدادہ دیکھا ہوئے تھے وہ اتنی لمبی لمبی ڈاڑی انہوں نے ان کو غیر مقلب کیا تھا سب کو ہم نے سوچا کہ ڈاڑی والا آدمی ہے کوئی چار کرم ساتھ چلے گا ہماری مند کرے گا تمہاری نماز نہیں ہوتی اپنا وقت بھی خراب کر رہے ہیں لوگوں خراب کر رہے ہیں تو جو امیر تھا گشت کا میں نے اسے اشارہ کیا آدمی شاہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دیں بات کریں انہوں نے کہا حاجی صاحب میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سنچ لے کے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے ہم کو بڑے شکر گزار کروں گے آپ کو مقدی پر شورت فاتح پڑھنا فرض ہے جو مقدی شورت فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تقید کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا پورا سمجھ لینا چاہیے تو میں لکھ لوں ذرا میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر شورت فاتح پڑھنا فرض ہے جو مقدی خورت فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور لکھ کر میں نے تین مرکز ہے کہ حجی صاحب سن لے تاکہ پکی بات رہے کوئی شبہ نہ رہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اب دیکھئے حجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر تین دفعہ میں نے شکریہ دا کیا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے ساتھوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات ملگی نماز کے سی وہ بہت خوش میں نے کہا حجی صاحب دیکھو ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل ایامات اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوئے کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوئے کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا ہوگے آگے حوالہ دیا ہوئے تو وہ میں سناتا ہوں مجھے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں ہے کہ میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانے جو آپ نے لکھایا ہے کیونکہ دین کا مسئلہ ہے لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو میں وہ ساتھ رکھ روں گا جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقتدی پر صورت فاتح پڑھنا فرد ہے جو مقتدی خود فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اور دو حدیثیں ایک حدیث مجھے اور لکھا دیں دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرد کا حساب لینا یہ سارے فرد ہوتا کہ دوسری کے نماز میں کل فرد کتنے ہوتے ہیں یہ حدیث لینا اب یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی اب یہ کہیں کہ دو حدیثیں لکھا دو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں وہ جان چھڑا ہے آپ نے اُلر پڑا تو وہ جو چار لڑکے نے نے اسی کی وجہ سے گھر مطلب ہو گئے تھے وہ آپس میں فون ہی ہمارے ایک دوسری کو کہ ہمیں تو کہتا تھا بڑی حدیثیں ہاتھ کے وہ دو بھی نہیں آ رہی وہ شاہ صاحب کہتا ہے کہ میں نے اُن اشارہ کیا کہ باپ چلے گئے آگے اب میں نے اُن چار لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کافی جن سے لے کے کہ حدیثیں مل گئی ہیں وہ گئے وہاں بھی اتنے ایسا وہ حدیثیں مل گئے تو پھر نور کروا دی ہوئے گانییں دینے لگ وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں یہاں کیوں بیٹھ کے ہو کہ آپ شاید پہ وزیخہ پڑھ رہے گانیوں کو پڑھ رہے اس کے بعد دو دیشیں لکھوا دی ہو کہ لے جائیں گے شام کو پھر چلے گئے اب وہ اندر سے ہی گانییں دینے لگا وہ جو تین چار دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے اس نے آکر آکر کہتے ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے آپ ان لڑکوں سے ہمارے جائیں چڑھا دیں تو یہ تو ان کی کرتو ہے کہ دو حدیثیں نہیں لکھا سکتے اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں بارہ کے بارہ لڑکے باپس آگئے کیونکہ ان کے پلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور خام کا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آکھت نماز مکمل کا حساب ہونا ہے سارے فرائز پوچھے جائیں گے تو جن کو شرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائز ہے کتنے یہ کہتے ہیں آج کل بڑے تنگ ہیں میں ایک دکھا تقریر کر رہا تھا تو ان کے پانچ چھے معلومی کتابوں پر گھٹیں اٹھا کر آ رہے تھے مجموع بہت تھا دو دفعہ گر گئے میں نے سپیکر پر اعلام کیا ابھی راستہ چھوڑ دو علماء حضرات علم کے بوش سے گر رہے ہیں تو ذرا قریب آ جائیں قریب آ گیا جہاں دروازہ ہے تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا بند کرو مناظرہ ہوگا بہت اچھا یہ دس پندرہ منٹ میں مزون سمیت لیتا ہوں پھر مناظرہ کرنا ہوں تو میں نے کہا کر لیں گے تیرے ساتھ نہیں کرنا تو کیوں تو پرائیمری سکول کا ماسٹر ہے میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائیمری سکول سے ماسٹر مناظرہ جائز نہیں وہ جو مجھے دکھا دو پھر میں مولیسہ بان کی مناظرہ کر دوں گا کہ آپ مناظرہ کریں مجھے تو حدیث کا آپ نے منع کر دیا میں نے کہا میں تو پرائیمری سکول کا ماسٹر ہوں آپ کون ہیں میں شاک الحدیث ہوں بسم اللہ ذرا نماز زور کی رکھتیں سنائیں کیا پوچھا میں نے وہ سارے اپنے ساتھی حیران یا پھر وہی پرائیمری سکول کا ماسٹر نکلا نا کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائیمری جماعت میں پہنچ جاتے ہیں نا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائیمری بھی نہیں پڑے ہوئے اب وہ کہتا ہے جی چار سنت چار پرس دو سنت ان کا ذرا اونچی سنا دے سب سن لے میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھتے ہیں بتا ہی ہیں چار سنت چار پرس چار سنت دو سنت ان کا چار کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں دکھا ہے آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق بارہ حدیثوں کے خلاف بتایا ہے ہمیں کیونکہ حدیثوں میں لفظ تطوعنا رہا ہے تطوع نفل کو کہتے ہیں نا اور آپ کہہ رہے ہیں سنت میں دوبارہ سناتا ہوں جی میں نے کہا سناو کہ چار نفل چار فرض دو نفل سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگئے یہ کہیں اب وہ ساتھ دو غیر مقلد ہی تھے ایک جلد اسے لفکہ قرآن پاک اٹھا کو اس کے سر پر رکھ دیا کہ مری صاحب یہ تیرے سر پر قرآن ہے نیچے پاؤں کے نیچے مسجد ہے ہمیں تو تو بتاتا رہا ہے چار سنت چار فرض دو سنت اور اب کہتا ہے کہ چار نفل دو چار فرض دو نفل سنتیں کہاں گئیں میں نے کہا بھئی ابھی تو پہلا سوال ہے پریمیس پون کے معاشر کا سنتیں گئیں دوسرا سوال ہوا تو فرض بھی جہنگی نشان دیکھیں ان کا علم کتنا ہے اب وہ کہتے کہ یہ جو ہمیں بہتے چار سنت چار فرض دو سنت کہاں سے بتایا تھا بہتی دیور سے کہتا ہے اچھا ہمیں کہتا ہے بہتی دیور گلد کتاب ہے اور جب مسرام پوچھیں تو بہتی دیور سے بتاتا ہے ہمیں وہ جو ہوتا آدمی ہے وہیں سے باگ گیا تو اب یہ بڑے پریشان ہے کیونکہ سب سے بڑی ضرورت یہیں پڑتی ہمیں حکم معلوم ہو پیتا کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے اور وہ حدیث میں ہے نہیں اس لیے مجھے کوئی پوچھیں جی فقہ اور حدیث میں کیا فرق ہے تو میں تو بلکل آپ ہیں مندال رکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سمجھے میں بخاری شیف ترمیل رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اس میں وضو کا طریقہ ہے پڑھ لو اس کے بعد تعلیم الاسلام رکھ دیتا ہوں کہ اس میں وضو کا طریقہ ہے پڑھ لو اور کہتے ہیں جی بلکل ایک جاتا ہے میں نے کہا نہیں فرق ہے کہ نہیں جی وہاں بھی ہاتھ دونا ہے وہاں بھی چیرہ دونا ہے میں نے کہا اس نے آگے آکام بھی لکھے ہیں کہ یہ فرضیں چاہتی جے یہ سنت ہے یہ بھستہب ہے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ فقہان اتائل کی ہے وہ حدیث میں نہیں ہے اب ہمیں تو ضرورت ہے ان آکام کی تو یہ ہمیں اگر حدیث میں دکھا دیں تو ہم یہ کہا چھوڑ دیں حدیث میں شروع ہو جائیں اب ان سے اتنا تنگ ہے ان سوالوں سے ایک جگہ تین دن بیٹھے رہے ان کے لکھو رفا جارے سنت ہے کہیں سنت نہیں لکھنی کیوں کہ تُو کہے گا سنت کا حکم حدیث سے دکھا تو میں نے کہا جب تُو ایل حدیث ہے تو اس سے حدیث ہی مانگوں وہ ہر کیا مانگ دیبا نہیں میں نے کہا اچھا لکھو سنت نہیں ہے اب نہ سنت نہیں ہے لکھیں نہ سنت ہے لکھیں کچھ بتاؤ تو صحیح نہیں ہے کیا رفا جائیں نہیں ہم نہیں سنت لکھتے میں نے کہا جہاں لکھو کہ سنت نہیں ہے یہ بھی نہیں لکھے کہ سنت دو دن گزر گیا اس پر آئی نہیں ملکت ہوئی آسو شاہ کیان لگا کہ ایک جگہ سکھر کا اس نے لکھا مجھے کہ ایک ایسی پھر وہاں مل گیا آپ کی نماز خلافے سنت ہے میں نے کہا کہ ہم تو نماز سیکھ لیں جائے ہیں فرما دے کیا سنت کا ہمارے جائے جاتی ہے رفا جائن میں نے کہا کتنی جگہ دس جگہ میں نے لکھ لی کہ دس جگہ رفا جائن کرنا چار رکت میں سنت معقدہ ہے پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے دو حدیثیں لکھا دیں ایک تو وہ حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ یہ رفا جائن دس جگہ سنت معقدہ ہے اور دوسرے یہ کہ چار رکت میں کل سنتیں کتنی ہیں کیونکہ اللہ نے تو پوری نواز پوچھنی ہے نا کل سنتیں کتنی ہیں اب وہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا کتنی ہے تو اس کو کہا کے بہت آدیث پر ہی ایک جگہ مناظرہ تھا بیٹھے انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ جو رفا ہی جائن نہیں کرتا اس کی انمال نہیں ہوتی اب یہ تو اسی کام کے لیے فارغ ہے میں نے چھوٹی کے بعد چلا مدربی رات میں پڑی اشاعات سے تھوڑ در پیالے میں وہاں پہنچا مناظرہ صبح ہونا تھا تو ساتھی کہنے کے کہ یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں مسجد یہ کیا ہے بڑی حدیثیں سناتے رہے ہیں لوگوں کو کوئی بات نہیں اشاعات کے بعد تقریر کا اعلان تو نہیں کیا کہ نہیں کیا میں نے کامیل تگیر کا اعلان کر رہا ہوں اب وہ پہلا موقع تھا کہ گارمولد مولیوں کو قریب بیٹھا میری تگیر سننے کا موقع ملا مجمع نہیں ہے باہر بیٹھے تھے چوک میں میں نے کیونکہ رفائی دیان پر مناظرہ ہونا تھا وہ مسئلہ ہی چھیڑا تقلید اور قرآن خلفر امام پر میں نے تقریر کی اب یہ تو وہیں کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو نہیں مناظرہ کرتے ہیں تقریر ختم ہوئی اندر آگئے بس دو منٹ تھی دو منٹ وہی جو فتوہ دے کے گیا تھا نماز میں دو منٹ کہ جی مولی شاہب نے جو تقریر کی ہے اس میں بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو امام یہ غیر مقلد امام ابو ہیں عفا کی تقرید نہیں کرتے یہ بلکل جھوٹ ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو امام ابو نے کی تقرید نہ کرے وہ کافر ہے پھر امام صاحب کے پذائر بیان کرنے شروع کر دیئے دو منٹ تقریر کی میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے امام کی کتنی